اسلام علیکم میں ہوں مائرہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں مائرہ ملک ڈائیریز جناب ہوا جو چل پڑی ہے تیرے بند کے حوالے سے دیکھتے ہیں وہ کس سم کا اکتیار کرتی ہے آندھی بنتی ہے توفان بنتی ہے یا پھر پرسکون سمندر بن جاتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے سارے پلیٹفارم جو ہیں ٹویٹر ہو وٹس اپ ہو فیس بک ہو یا پھر یوٹیوب ہو اس میں ہر قسم کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو اپیسوڈز کو ری شوٹ کیا جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بلکل ایک خیال یا خواب ثابت ہوگا مثلا جیسے کہ حیاء کی ایک ذہنیت ہے ایک نیگٹیو ذہنیت ہے وہ سوچ رہی ہوگی کہ میں اس طرح اس کے کمرے میں جاؤں گی اس سے اندازہ ہوگا کہ میرب بھی وہیں آنے والی ہے تو مرتصم کے ساتھ وہ یہ حرکت کرے گی تو یقیناً میرب دیکھ لے گی اور اس کے درمیان ان کے درمیان اس قدر کلیشز پیدا ہو جائیں گے اس قدر بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی کہ میرب جو دوبارہ اس گھر میں واپس آ گئی تھی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دوں گی ہو سکتا ہے ایک یہ ایک پریڈکشن یہ تھی کہ یہ صرف اس کو جو مرتصم ہے ڈرائے گا دھمکائے گا اپنے رائٹ کا اس کو جتائے گا اور کہے گا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں نے تم پر اپنا حق نہیں جتایا تو ایک ریزن یہ سامنے آتی ہے دوسرا کہا جا رہا ہے کہ اس کو ریشوٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے کیونکہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر یہ ڈراما دیکھتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ آخر ہوگا کیا لیکن میرے پاس جو بہت سارے کومنٹس آئے ہیں میری ویڈیو کے نیچے وہ بھی میں آپ کے گوشت گزار کرتی چلوں کیونکہ میں نے کومنٹس شیئر کرنے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے کیونکہ ان قریب میں اپنی ویڈیوز کے لیے گیو اوے رکھنے والی ہوں اس کے لیے ایک پلاننگ تیار کی جا رہی ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس ویڈیو کے نیچے آپ کے خوبصورت کومنٹس جب آئیں گے اس کے لیے میں پوسٹ لگاؤں گی تو آپ سب نے اس کے اوپر ایک کومنٹ کرنا ہے تو گیو اوے کا سلسلہ میں شروع کرنے جا رہی ہوں یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں تو جناب پہلا میسیج ہے مرزا اقبال کا وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال کے ہرا کو برا خواب دکھا دیں وہ کچھ بھی سوچ سکتی ہے پلیز مرزا اقبال آپ کی رائے کا بہت شکریہ آپ نے ان کو سیجیشن دی ہے کہ اس کو حیاء کا ایک خواب شو کر دیا جائے اور ایسا کچھ نہ ہو کہ جسے میرا بیا مرتصم کا یا رائٹرز کا یا ڈائریکٹرز کا کوئی امیج خراب ہو تینکیو بیری مچ کلیکشن آف گولڈن ورڈز آپ نے لکھا ہے نائس ریویو تو تینکیو بہت بہت شکریہ مرزا اقبال کا اسی ویڈیو کے نیچے ایک اور کومنٹ ہے کہ ہم سب خاندان والے اس ڈرامے کو ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت دکھ ہوا ہے کہ سب یہ کم سے کم یار اپنے ملک کے وقار کو تو مجروع نہ کریں کیونکہ ہمارا جو میسیج ہے وہ تیرے بین کی ٹیم سے ہے کہ وہ پلیز اس کو چینج کریں کیونکہ ہمارے ملک کا وقار مجروع ہو رہا ہے تو مرزا اقبال آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ دیکھنا چاہیے کیونکہ ہم سایہ ملک میں ہمارے ڈرامے بہت زوکشوک کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں ان کی بیوورشپ ہمارے لئے بہت رسپیکٹیبل ہے اور جب وہ اس طرح کے کومنٹ پاس کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے ملک کے وقار کو مجروع کریں گے آپ کی رائے کا بہت شکریہ آپ کے اسی طرح کے کومنٹس کے فیڈبیک کی میں منتظر رہوں گی امید ہے آپ آئندہ بھی اسی طرح کے میسیجز کرتے رہیں گے فائزہ نوید نے لکھا ہے نائس شیئرنگ تو جناب بہت شکریہ فائزہ سسٹر آپ کی فیڈبیک کا اچھی اور سبق آموز پکچر کی ضرورت ہے اللہ ہم سب کو عقل عطا کرے اور ہم دولت کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی قوم کے بارے میں سوچیں رخصانہ عطا بہت شکریہ آپ کے میسیج کا بلکل ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی لکھنے کے انداز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ڈراما انڈسٹری پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے اور پاکستان یہ ایک الگ پہچان ہے ڈراموں کے حوالے سے جرنی ویلوگ گکتی ہیں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کیونکہ ہمارے بچے ڈراما دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں کہ لائف کیسے گزارنی ہے اور بچوں پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے پرسنلی مجھے بھی یہ شارٹ بلکل اچھا نہیں لگا تو جناب بہت شکریہ جرنی ویلوگ آپ کی قیمتی رائے کا ہم سب کی یہی آواز ہے کہ اس طرح کے ڈرامے اور سپیشلی ڈراما تو خیر بہت اچھا تھا اس کو چینج کر دیا گیا اس کو موڑ دیا گیا اس کو خراب کر دیا گیا لیکن اس طرح کے سینز کریئٹ کرنے سے گریز کرنا چاہیے تو جرنی ویلوگ جزاک اللہ بہت شکریہ اس کے بعد جرنی ویلوگ کا بھی ایک اور میسیج آیا تھا کہ نائس ریویو بہت شکریہ میڈمز کچن ہے ہماری بہت اچھی بہن انہوں نے بھی بہت تعریف کی ہے کہ بہت اچھا ایکسپلین کرتی ہیں آپ بہت بہت شکریہ سیٹی آو ویلوگ جی جناب تیرا بھائی میرا بھائی سب کا بھائی سیٹی بھائی سیٹی بھائی نے ایک بہت مزیدار کومنٹ کیا ہے کہ پھر تو میرا ایک ڈریس پکا آپ نے شاید سنا نہیں سیٹی بھائی میں نے کہا تھا کہ میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کے لیے اچھے اچھے ڈریسز لا رہی ہوں لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بھائی ہمیں اچھا سا کومنٹ کرے گا اور کومنٹ پکر میں ان کا نام آئے گا تو ہم اس کو کچھ نہیں دیں گے یہ تو تھی مزاک کے بات سبی کے لیے یہ آفر ہے اور جناب ہمیں سلمہ جعوید نے ایک بہت تفصیل سے میسج کیا ہے کہ خواتین کی جو پکچر کو ٹرے کی جاتی ہے ڈراموں میں اس سے آوائٹ کرنا چاہیے اس طرح کے ریپ سینز کو بھی آوائٹ کرنا چاہیے تو جناب آپ سب کی رائے میرے لئے بہت قابل احترام ہے اب دیکھتے ہیں اپیسوڈ نمبر 47 میں آخر ہوتا کیا ہے جس نے جو پریڈکشن کی ہے وہ کس حد تک درست ہے اور کیا واقعی اس کس کو ری شوٹ کیا جا رہا ہے اور کیا واقعی اس ڈرامے کو بین کر دیا جائے گا اس سین کی وجہ سے تو دیکھتے ہیں کہ رائٹر حضرات اور ڈریکٹر حضرات اس سلسلے میں کیا سٹیپ لیتے ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں